بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر زبیر ایک ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جو ڈاکٹر لائن نام کے پیس کے ساتھ یوٹیوب پر آویلبل ہیں جو میڈیکل ایڈوکیشن اور میڈیکل ایسیوز پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر زبیر بہلیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے جی بہت ٹھیک ہے اب ڈاکٹر زبیر پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل سرجیکل اوپی ڈیز میں کون سے کیسز آپ کو زیادہ آتے ہیں سرجیکل اوپی ڈی کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو زیادہ تر کیس آ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہمارے پر الٹرسونز پرچہ لے کے آتے ہیں کہ ان کے پتے میں پتری آگئی ہے اور اس کے علاوہ جو پیرینل سرجریز ہیں ان کا بہت زیادہ مسئلے دار ہیں جس میں فیشر فیسٹولا اور ہیمارائیڈ کے کیسے ہیں تو یہ جو آپ نے ابھی بتایا پتے کی پتری یہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے اچھا پتے کی پتری کے اگر بات کی جائے تو اس میں تین چیزیں دیکھنے لائک بھی ہیں اور سمجھنے لائک بھی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو عبیس لوگ ہوتے ہیں جن کے بلڈ کے اندر کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی وجہ سے وہ کولیسٹرول بائل کے اندر آ جائے پتے کے اندر آ جائے بلوروبین کا لائول جو ہے وہ بڑھ جائے کسی وجہ سے اگر آپ کو جگر بیماری ہے اور جو بلوروبین ہے وہ بڑھ جائے تو اس کا لائول بڑھنے سے بھی آپ کے پتے میں سٹون ہو سکتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں جو بائل سالٹ ہے جو لب لب ہے اور وہ جو جوس منا رہے ہیں اس کی کسی وجہ سے کمی ہو جائے تو وہ بھی کیا کروائے گا آپ کو بائل جو سٹون بنانے میں جو اپنا کردار دا کرے گا اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سے پیشنٹ ہیں جن کو سرجری کی ضرورت پڑھتی ہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں نویر سرپرائزنگلی بہت سارے لوگ کو نہیں بتا پتے کی پتری تقریباً 92% لوگ کے اندر آ جاتی ہے لیکن ان میں سے ہر پتے کی پتری کا علاج اپریشن نہیں ہوتا ایسے لوگ جو ایسے جو ڈیابیٹک ہوں یا ایسے لوگ جن کی پتے کی پتری وہاں سے سلپ ہو کے نیچے پتے کی نالی میں آ جائے یا کسی وجہ سے وہ پتے کی نالی سے بھی نیچے آنٹوں میں آ کے رکاوٹ پیدا کرے صرف ان لوگوں کو پتے کی پتری کا اپریشن کرانا چاہیے ورنہ اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھلے پتے کی پتری الٹرسونڈ میں آ بھی جائے تو آپ کو اپریشن کرانے کی نیڈ نہیں پڑتے اسی کے ساتھ میرا آپ سے آفی سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قسم کی سرجریز ہیں جو پیشنٹ کو کرانی چاہیے ان کا ہم یہ بتائیں کہ بجٹ کے لحاظ سے پیشنٹ سیفٹی کے لحاظ سے اور ہسپیٹل اس کے لحاظ سے کون سی سرجری ہے جو پیشنٹ پورانی سے یہ بہت امپورنٹ سوال پوچھا ہے اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس اسی چیز سے آتے ہیں کہ ہم نے یہ سنائے کہ جو لیزر سرجری ہوتی ہے جس کو میڈیکل میں لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں کہ اس کے اندر پیتہ پورا نہیں نکالتے آدھا پیتہ نکالتے ہیں اور جو چیرے والا اپریشن ہے اس میں پورا پیتہ نکالتے ہیں یہ بلکل غلط کون سیپٹ ہے دونوں کے اندر پیتہ پورا نکالا جاتا ہے اور جو لیپروسکوپک لیزر سرجری ہے وہ ایک نیو اور ایڈوانس ٹھیکنیک ہے اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کو ایک تو ہسپیٹل سٹی آپ قتم کرائے گی دوسرا کاسٹ ایفیکٹیو یعنی سستہ پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تکلیف یا درد ختم ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں دونیا میں لیپروسکوپک جو پیتے کی پتری ہے وہ بے کیئر سرجری مان جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صبح ہمارے پاس آئیں گے بغیر کچھ کھائے پیئے اور اسی دن آپ کا آپریشن ہوگا اور اسی رات آپ کو ہسپیٹل سے بسچارج کر دیا جائے گا اور ایک دن چھوڑ کے اس کے نیکس دے پہ آپ اپنا کام کا شروع کر سکتے ہیں جبکہ اس کے چیرے والی سرجری بلکل اس کے اپوزیٹ ہے آپ ہسپیٹل کے اندر دو سے تین دن پر سٹریک کریں گے آپ کو وہ مہنگا بھی پڑے گا آپ کو تکلیف یا درد بھی زیادہ ہوگا اور آپ اپنے جو روز مرہ کے کام ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ بازکت ہفتہ ہفتہ لگ جاتا ہے اور ایک مین چیز ایسی ہے کہ وہ آپ کو سرجیکل سائٹ انفیکشن اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے چیرہ لگوا ہے موسیقی